بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ٹی ٹائم سنیکس کے ساتھ حاضر ہوں آج بنا رہی ہوں پوٹیٹو سمائلی پوٹیٹو سمائلی کیسے بنتی ہے کتنی مزیدار بنتی ہے اور ایک طریقے سے کھانے میں ٹویسٹ بھی آتا ہے تو وہ کیسے بنائیں گے آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے پوٹیٹو سمائلی بنانے کے لیے میں نے تقریبا یہ وان کیجی کے قریب پوٹیٹو لیے ہیں جن کو بوائل کر کے کش کر لیے تاکہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی موٹا دانا یا کوئی لمز غیرہ نہ رہے ہیں بلکل سمودھ ہو چاہیں اور یہ میں نے تقریبا سکس ٹیبل سپون کے قریب بریڈ کرمز لیے ہیں اور یہ تری ٹیبل سپون کارن فلور لیا ہے یہ وان ٹی سپون جو ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے بیکنگ پاودر نہیں ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے اور اس کے ساتھ یہ بنا ہوا زیرہ ہے اجوائن ہے سرخ مرچ ہے کلر والی سرخ دیگی مرچ جس کو بولتے ہیں اور نمک ہے نمک اسوزائی کا استعمال کیا جائے گا اب سب سے پہلے یہ تمام چیزیں مکس کر لیں گے پوٹیٹو کے اندر جو تمام مسالے جو لیے ہوں ہیں وہ ڈالیں گے یہ سوڈا ڈالا ہے مٹھا سوڈا بیگنگ سوڈا یہ بیٹ پرامز ہے اور یہ کارن فلور ہے اب ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے مجھے ایزی لگتا ہے چیز کو مکس کرنا آپ سپون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ کی مدد سے زیادہ آسان لگتا ہے اور اس سے مکس بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے ان کو بلکر اس طریقے سے مکس کر لیں گے یہ جو بیڈ پرامزنگ کے اندر ڈالیں ان کی وجہ سے جو نمی ہوگی اس کے اندر جو پوٹیٹو کے اندر نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جب ان کو ہم فرائی کریں گے تو ان کے اندر کرسپی پان بھی آئے گا اور جو ہم نے ڈالا ہے یہ کارن فلور ڈالا ہے یہ بھی تھوڑا کرسپی پان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سٹریچ آتا ہے اس کی وجہ سے چیز کے اندر تو یہ اس لیے استعمال کی ہے اب یہ اچھی طریقے سے اب جہاں پر اس میں تقریباً یہ وان ٹیپر سپون کے قریب آئل ہے یہ بھی مکس کر دوں گی اب دوبارہ اس سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ آئیل بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے شامل ہو جائے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے ہمارا جو ہم نے امیزہ تیار کی ہے بلکل تیار ہے اب اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس سے آگے پوٹیٹو سمائلی بنائیں گے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ جو میٹریل ہم نے تیار کیا تھا سمائلی پوٹیٹو کے لیے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب اس سے سمائلیز بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے تیار کر رکھیں گے اور ایک پیپر جو ہے وہ ادھر نیچے پر چھا کر اس کی اوپر میں بناوں گی کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ سمائلی امیر مچ سے اٹھانے میں آسانی ہوگی جو ہم بنائیں گے یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اس میں سے اتنا الادھا کریں گے اب اس کو آتھوں کی مدد سے پریس کر کسی اس طریقے سے پہلے بنائیں گے آتھوں کی مدد سے پریس کریں گے اور یہ یاد رکھیں جو روٹی ٹائپ بنائیں گے یہ زیادہ موٹی نہیں ہو نہیں چاہیے نہ زیادہ پتلی ہو نہ زیادہ موٹا ہو یہ ایک میڈیوم سائز کا روٹی سے تھوڑا موٹا رکھیں گے اس کا سائز بہت زیادہ تھن نہیں کریں گے اس کو سائز دیکھ لیں اس سائز کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ پتلہ نہیں کریں گے سائز چیز کریں گے کوئی چھوٹا گڑکن لے لیں کوئی کپ اس طرح کا ہو پہلے اس موٹا ڈیپ کریں گے تاکہ اس کے ساتھ نہ چپک جائے اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم کٹ کریں گے اتنے اتنے سائز کی بنائیں گے یہ تیار ہو چکی ہے اب جو ایکسٹرا میٹیریل ہے اس کو اس طریقے سے ہم نکال دیں گے اس سے دوبارہ بنائیں گے دوبارہ استعمال میں آئے گا بھی یہ اس کو باور میں ڈال دیں گے یہ جو بان چکی ہیں ہمارے پاس آپ ان کی سمائلیز بنائیں گے ایک اس طرح کی نلکی لیں سٹرال ایک ہوئی چیز بھی لیں اس سے پہلے ان کی آئیز بنائیں اور نیچے تک بنانی ہے کیونکہ جب ان کو ہم فرائی کریں گے اگر یہ اوپر سے آپ دوبارہ دیں گے تو جب ان کو ہم فرائی کریں گے تو پھر یہ بند ہو جائیں گے اس لیے ان کو بلکل ڈیپ لی بنانا ہے آئیز بھی جو بنائیں گے وہ ڈیپ لی بنانی ہے اس طریقے سے سب میں اس طریقے سے آئیز بنا لیں گے آئیز بنا دیں گے اب ایک چمچ لیں گے آپ پلاسٹک کا چمچ لیں سٹیل کا لیں کوئی بھی چمچ لیں اس کی مدد سے آپ ہم ان کی سمائل بنائیں گے ایسے درمیان میں اس طریقے سے رکھیں گے اور ایسے اور ایسے تھوڑا ڈیپ لی تاکہ بعد میں یہ بند نہ ہو جائیں یہ دیکھیں کتنی اچھی بن گئی ہے اسی طریقے سے باقی بھی بنائیں گے یہ ہے ایسے اوپر ایسے اور آپ ڈیفرنٹ طرح کی بنا سکتے ہیں سمائلیز یعنی وائن آئیز والی بھی بنا سکتے ہیں اور جیسے یہ بننی ہے اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں ایک طریقے سے کھانے کی چیز کے اندر ایک ٹویسٹ آ جاتا ہے اور وہ چیز پھر اچھی لگتی ہے استعمال میں جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے سب کے سمائلیز میں بنا لوں یہ پوٹیٹو سمائلیز ہماری تیار ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طریقے سے تیار ہو چکی ہیں اور اب ان کو فرائی کریں گے ایک پین میں آئل ڈالیں اسے گرم کرنے کے لیے گرم ہو چکا ہے وہ اب اس کے اندر جو ہم نے سمائلیز بنائی ہیں ان کو ڈالیں گے ہماری یہ پوٹیٹو سمائلی تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین تیار ہو گئی ہیں اسی ریسپی کو آپ ٹرائی کریں اور کمیٹس پر مجھے ضرور بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی